ڈوڈے آئیم ڈاکٹر سخدیو سنگھ کچھ آپ سے میں اچھی عادتوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اچھی عادتیں اس لئے جروری ہیں کیوں کیونکہ ہم یدی اچھی عادتیں سیکھ لیں گے تو ہمارے جیون میں جو بھی کچھ ہوگا وہ اچھا ہی اچھا ہوگا جیسے کی کچھ لوگ ڈرکس وغیرہ کا سیون کرتے ہیں دارو وغیرہ پیتے ہیں اور کسی کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں جوہا کھیلتے ہیں اپنا کام نہیں کریں گے اور ادھر ادھر کے پورے دن بخواس میں لگے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ڈبلپمنٹ نہیں ہوا ہمارے گریبی دور نہیں ہوئی ہماری بے روجگاری ہے اس لیے ہم گریب بنے ہوئے ہیں کنگال ہیں گھر نہیں ہے ہمارے بچے اچھا نہیں کھاتے ہیں پڑتے نہیں ہیں تو یہ سب چیز وہ دوسروں پر ڈالتے ہیں جب کی کر رہی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ان کے بھروسے پر رہ کر ہم کچھ نہ کریں یدی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بیڈ ہائیبٹ چھوڑیے اپنے سمیہ کا صدو پیوک کیجئے آپ کے پاس سب کچھ ہے جو بھی سمیہ ہے آپ اس میں اپنے کام کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اپنے گھر کے کام کیجئے کوئی بھی بیجنس کیجئے کوئی بھی پڑھائی لکھائی کا کام کیجئے کوئی بھی بیاپار کیجئے آپ کو کس نے روک رکھا ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے اسکول بھیجئے اور یہاں تک کہ آپ اس لائف میں کچھ بھی بن سکتے ہیں بھگوان تک کو بھی آپ پرابت کر سکتے ہیں اور پرابت کیا ہے یہاں پر لوگوں نے میں امید کرتا ہوں آپ سب ہی ان چیزوں پر وچار کریں گے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ سکندر کو دیکھئے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس اور سب کچھ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرا اسی طریقے سے میں اور habit اس جیسی بنائیں گے اسی دنیا میں امبانی ڈبلپ ہوئے ہیں اور ٹاٹا آپ میں بھی وہ سب خوبیاں ہیں خوبیاں اور آپ دیکھئے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں ان کے ماں باپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا خود کماتے ہیں کیسے کماتے ہیں کچھ ٹیوسن لیتے ہیں کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں کچھ ادھر چھوٹے موٹے بیجنس کرتے ہیں ان کے پاس بھی وہی 24 آور ہیں جو آپ کے پاس ہیں اس میں سے وہ 6 گھنٹے کام کر کے اپنے کو economically ساون کرتے ہیں اور 8 گھنٹے پڑ کر وہ اپنے کو کم ٹیٹیو بناتے ہیں کم ٹیسن دیتے ہیں اور جو بھی کچھ وہ بننا چاہتے ہیں اس دنیا میں بنتے ہیں بننا کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ ہی بنے گا سب بن